بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ خیلیت سے ہوں گے معزز ناظرین اکرام میرا نام محمد ناصر جوئیہ ہے اور میں جوئیہ ریل سٹیٹ اینڈ مارکٹنگ بحریہ ٹاؤن فیس سیون اسلامباد سے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں معزز ناظرین اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی ایچ اے ویلی اسلامباد کے اوپر ریسنٹلی آپ کی علمی ہے کہ ڈی ایچ اے ویلی منجمنٹ نے ایک بیلٹ کنڈکٹ کیا جس کے اندر اراؤنڈ نتیس سو فائلز کو بیلٹ کیا گیا اس کے اندر غالباً ساڑھے انیس سو انیس سو ستاون فائلز پانچ مرلہ کی بیلٹ کی گئیں آٹھ سو پانچ فائلز جو ہیں وہ آٹھ مرلہ کی بیلٹ کی گئیں اور تقریباً ایک سو اکسٹھ فائلیں ایسی ہیں جو کہ کمرشل بیلٹ کیا گیا یہ بیلٹ ہونے کے بعد مارکٹ کے اندر ڈی ایچ اے ویلی کی نون بیلٹ فائلز کی قیمتیں کافی تیزی سے نیچے آئیں ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے اندر کیا مزید کبھی آ سکتی ہے یا ان کی قیمتیں بڑھیں گی یہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اس کے علاوہ ڈی ایچ اے ویلی منجمنٹ نے ریسنٹلی ایک مرجر پالیسی دی ہے جس کے اندر کافی زیادہ لوگوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا لیکن کیا آنے والے دنوں میں یہ مرجر پالیسی کامیاب ہوگی یا اس کو بھی نقامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اگلا بیلٹ کب ہوگا اس کے بارے میں ڈی ایچ اے ویلی منجمنٹ کا کیا پلین ہے یہ بھی آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو ہوگی ہمارے وہ دوست جو ابھی تک ہمارے اس چینل کیوں پر نئے ہیں یا جنہوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل نوٹسکیشن کو ضرور پیس کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والے ویڈیو آپ تک بروقت پہنچتی رہے بڑھیں گے آج کے ٹاپک کی طرف موزد ناظرین اکرام جیسا کہ آپ کے علمی ہے ریسنٹلی بیلٹ ہوا بیلٹ کے بعد بیلٹ کے اندر بلکہ ڈی ایچ ای ویلی مینجمنٹ نے یہ بتایا کہ ہم نے صرف فسٹ الاؤٹیز کی فائلز کو بیلٹ کے اندر کنسیڈر کیا ہے اس کے علاوہ ہم نے کوئی فائل ٹرانسفرڈ فائل ہم نے بیلٹ کے اندر کنسیڈر نہیں کی یقین ہے وہ دوست جنہوں نے دوہزار آٹھ کے اندر فسٹ الاؤٹیز تھے ان کی فائلز تو چلیں بیلٹ کے اندر کنسیڈر تو ہو گئیں آگے بیلٹ ہوئی نہیں ہوئی وہ ایک الگ ٹیپٹر ہے لیکن وہ دوست جنہوں نے دوہزار آٹھ میں ہی اگر فائل پرچیز کی ہے لیکن وہ فسٹ الاؤٹی اگر نہیں ہیں تو ان کی فائل بیلٹ کے اندر کنسیڈر ہی نہیں کی گئے یقین پندرہ سال گزارنے کے بعد جب ان کی فائلز کو بیلٹ کے اندر کنسیڈر نہیں کیا جائے گا تو ایک مایوسی کلائنٹز کے اندر الاؤٹیز کے اندر ضرور پیدا ہوگی کافی زیادہ دوستوں نے ہم لوگوں کو اپروچ کیا جس طرح مجھے اپروچ کیا ہے سیکنڈر ایسے اور ڈیلرز ہیں ان کو بھی یقین ان اپروچ کیا ہوگا کہ ہم اپنے فائلز کو ڈسپوز آف کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو سیل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ ڈی ایچ ای کی اگر موجودہ پالیسی دیکھی جائے تو اس کے اندر وہ الاؤٹیز جنہوں نے دوہزار تئیس کے اندر فائلز پچیز کر کے اپنے نام پر کروائی ہیں ان کا تو بیلٹ میں پھر آنا بہت دور کی بات ہے ابھی تک دوہزار نو کے سیکنڈر ایلوٹی یا دوہزار آٹھ کے بھی اگر سیکنڈر ایلوٹیز ہیں تو ان کو انکلوٹ نہیں کیا گیا تو دوہزار تئیس کا ایلوٹی کب بیلٹ کے اندر آئے گا آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں جو جو مارکٹ کے اندر یہ فائلز سیل کے لیے آئیں تو یقیناً ایک ڈیمانڈ انڈ سپلائی کا اصول ہوتا ہے تو مارکٹ کے اندر ریٹز نیچے آنا شروع ہو گیا اس وقت مارکٹ کے اندر ریٹز اپنے بارٹم کو پہنچ چکے ہیں بہت نیچے ریٹ آ چکے ہیں پانچ مرلا اور آٹھ مرلا کی جو ٹرانسفر فائلز ہیں سپیشلی اوپن فائلز کا تھوڑا چلے بہتر ریٹ مل جاتا ہے لیکن اتنا زیادہ ریفرنس نہیں ہے ٹرانسفر اور اوپن فائلز کے درمیان تقریباً پچاس ہزار سے ایک لاکھ روپے کا فرق ہے یا ڈیرڈ لاکھ روپے کا فرق ہے اوپن فائلز کے لیے تو پھر بھی ایزی لی بائر مل جاتا ہے لیکن ٹرانسفر فائلز کے لیے بائر ملنا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے آپ جو بھی فیصلہ کریں سوچ سمجھ کر کریں اگر آپ نے ڈسپوز آف کرنی ہے اس کو رینویسٹ کرنا ہے رینویسٹ کہاں کہاں کرنا ہے اگر یہ بھی ہم سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایسی آپشنز موجود ہیں آپ ہمارے سکرین پر دیا گیا ہمارے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں مرجر پالیسی مرجر پالیسی جو ڈی ایچے نے ریسنٹلی دی تھی کہ اگر آپ کے پاس دو یا دو سے زیادہ فائلز ہیں ڈی ایچے ویلی کی نوم بیلٹ فائلز ہیں اگر آپ کے پاس دو فائلز ہیں تو دو آپ مارکیٹ سے پرچیز کر کے دیں ہم ان فائلز کو بیس سے بائیس لاکھ رتے کے اندر ایڈجسٹ کر لیں گے باقی آپ کو پیمنٹ کیش میں کرنی ہوگی اس کے سلسلے میں بھی متعدد لوگوں نے ڈی ایچے سے رابطہ کیا جب ڈی ایچے سے رابطہ کیا گیا تو ڈی ایچے نے ان کی اپلیکیشنز ریسیف کر لی ہیں اور ڈی ایچے نے بتایا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم آپ کو کہاں پر پلوٹ دے سکتے ہیں کمرشل اور کس طرح ہم آپ کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ ڈی ایچے یہ جو مرجنگ ہے اس کے اندر صرف ڈی ایچے ویلی کے کمرشل میں مرجنگ نہیں کر رہا ڈی ایچے فیز فائیب میں بھی آپ کو پلوٹ آفر کر سکتا ہے ڈی ایچے فیز سکس میں بھی آپ کو پلوٹ آفر کر سکتا ہے اور ڈی ایچ اے فیز سیون جس کو ڈی ایچ اے ویلی کہتے ہیں اس کے اندر بھی آپ کو پلوٹ آفر کر سکتا ہے آپ کی فائل کی مرجنگ پرائیس یہی ہوگی آٹھ مرلہ کی تقریباً بیس لاغ روپے اور پانچ مرلہ کی تقریباً پندرہ لاغ روپے لیکن آگے جو آپ کو پروپٹی آفر کی جائے گی اس کی پرائیس ابھی تک ڈی ایچ اے نے نہیں بتائی ہر پلوٹ کی قیمت مختلف ہو سکتی ہے یقیناً ڈی اے فیز فائل کے اندر اگر ڈی اے آفر کرے گا تو وہاں پر سوہ تین کروڑ سے ساڑھے تین کروڑ کا چار مرلے کا کمرشل ہے ڈی اے فیز فائل میں آفر کرتا ہے تو اس کے اندر اور بھی زیادہ ہے اور اگر ڈی اے فیز سکس میں آفر کرتا ہے تو یقیناً اس کی قیمتیں بھی مختلف ہوں گی ڈی اے ویلی کے اندر آفر کرتا ہے تو وہ بھی قیمتیں مختلف ہوں گی اس لیے ڈی ایچ اے ابھی آنے والے دنوں میں ان الارٹیز کو جب آفرز کرے گا تو اس کے بعد پتا چلے گا کہ یہ ڈی ایچ اے کی پالیسی کتنی کامیاب ہوئی ہے اور کتنی اس کو نکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے اب بات کرتے ہیں اگلا بیلٹ کپ ہوگا دیکھیں ڈی ایچ اے کی ابھی ریسنٹلی منیجمنٹ چینج ہو رہی ہے جو پچھلے جنرل صاحب تھے جنرل نوی صفدر صاحب وہ ابھی یہ جو ابھی ریسنٹلی انہوں نے سپیچ کی تھی وہ ان کی ایک فیئر ویل سپیچ تھی اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کیا تو آنے والے جو ابھی نئے ہوں گے انچار ڈی ایچ اے ویلی کے آنے والے وقت میں وہ کیا پالیسی بناتے ہیں وہ کس طرح ڈی ایچ اے ویلی کو لے کے چلتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا جہاں تک یہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ آنے والے دو تین مہینے کے اندر اگلا بیلٹ آ جائے گا تو میرے ایک ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق آنے والے دو چار مہینوں کے اندر کیا آنے والے چھ ماہ کے اندر بھی بیلٹ شیئر نہ آ سکے لیکن یہ ایک میری اسیسمنٹ ہے ہو سکتا ہے ڈی ایچ اے اگلے مہینے بیلٹ کر دے خوشی ہوگی ہمیں کہ ڈی ایچ اے بہت جلد بیلٹ کر دے لیکن جو چیزیں آن گراؤنڈ نظر آ رہی ہیں میری ذاتی اسیسمنٹ کے مطابق آنے والا بیلٹ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوگا اس لیے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے ڈی ایچ اے ویلی کے اندر کن فائلز کے اندر انویسمنٹ کرنی ہے کہاں پر انویسمنٹ کرنی ہے یہ آپ سوچ سمجھ کر کریں جہاں تک ابھی چھٹا بیلٹ ہوا ہے تو چھٹے بیلٹ کی جو قیمتیں ہیں یہ بھی کافی نیچی آپ کو ملے گی چھٹے بیلٹ کے اندر جو پانچ مرلا فائل ہے تقریباً ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں آپ کو یہ پانچ مرلا فائل اٹھارہ انیس لاکھ روپے کی بریکٹ میں ملے گی اور جو آٹھ مرلا فائل ہے یہ ہو سکتا ہے آپ کو پچیس چھبیس لاکھ روپے کی بریکٹ میں ملے لیکن اس وقت تک بیلٹ فائلز جو ہیں وہ مارکٹ کے اندر بہت کم آئی ہیں سیف کرکی لیکن مارکٹ میں آ چکی ہیں لوگ آفرز مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ ابھی تک کوئی نہیں کر رہا آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے ریٹ کس کروٹ کو بیٹھیں گے یہ تمام تر چیزیں آپ کو آنے والے وقت میں ہم انشاءاللہ اپلیٹ کرتے رہیں گے وقت کے ساتھ ساتھ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹک ہوگی آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ